بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این پہر روالے آج ہم لیکچر نمبر سکس سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم الیمنٹ کے بارے میں کچھ کوششن ریپیزنٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ہمارے پاس یہ کچھ کوششن دیئے گئے ہیں جس میں ہم الیمنٹ کے بارے میں کچھ سوالت یہاں پر درج کی گئے ہیں تو اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے ہم نے ایک ریپیزنٹیشن تیار کیا ہوا ہے پریزنٹیشن ٹھیک ہے تو اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں انہیں پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ٹائم زائے کی بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کو جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتانا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس دوستو چینل پر نہیں ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے سوری ہمارے پاس بنیادی یونٹ کیا ہے کئی کیا ہے یعنی یونٹ کس چیزوں سے بنا ہوا ہے فنڈیمینتل یونٹ آپن ان الیمٹی ایز این ایٹم بیکاز ایوری ایلیمٹ ایز میں اپا پارٹیکل یعنی بنیادی یونٹ ہمارے پاس ایلیمٹ کا ہے ایٹم اس لیے ہمارے پاس ایٹم ہے کیونکہ ہر ایک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کس چیزوں سے مطلعہ بڑھا ہے پارٹیکل اور پارٹیکل ہمارے پاس کیا ہے ایٹم ہے ایٹم is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction یعنی ہمارے پاس ایٹم جو ہے یہ smallest particle ہے ایٹم کا یعنی smallest حصہ ہے ایٹم کا جو کی حصہ لیتا ہے chemical reactions میں ایچ ایٹم کمزیسٹ اپ اولی ون کائنڈ اپ ایٹم یعنی ایک ایٹم میں ہمارے پاس ایک قسم کی ایٹم موجود ہوتے ہیں یعنی ہائیڈروجن میں ہمارے پاس ایک قسم کی ایٹم ہوں گے اسی طرح اکسیجن میں ہمارے پاس ایک قسم کی ایٹم ہوں گے similarly قبل element جو ہمارے پاس ہوکے یعنی ایک جیسے ایٹم سے بنے ہوئے ہوں گے یعنی ایک جسم کے پارٹیکل سے next question ہے is element change their original property آیا ہمارے پاس element جو ہے نا وہ اپنے original property کو change کرتا ہے element do not change their original and fundamental properties in a chemical reaction یعنی ہمارے پاس element جو ہے نا وہ اپنی properties یعنی بنیادی property جو ہے نا original وہ تبدیل نہیں کرتا instant کے بجائے they participate in reaction by farming new compound through the arrangement of their item یعنی ہمارے پاس یہ reaction میں تو حصہ لیتا ہے لیکن new compound کو بنانے کیلئے ٹھیک ہے اب point یاد رکھنا اگر ہمارے پاس H2O ہے ہمارے پاس H2O کے ہے water ہے ایک دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن یعنی ہمارے پاس جب پانی ہوتا ہے تو اس میں دو ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور ایک قسم کی اکسیجن یعنی ہائیڈروجن کا الگ particle ہوگا اور اکسیجن کا مطلب اس کے جو ایٹم ہیں وہ ڈیفرنڈ ہوں گے لیکن اس کو جب ہم کمبائنگ کرتے ہیں تو یہ ایک نیا property وجود میں لاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم compound کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی element اپنا اپنے جو خصوصیات ہے وہ change نہیں کریں گے لیکن صرف یہ کیا کرے گا یہ ہمارے پاس new compound کو بنائیں گا ٹھیک ہے اب اس new compound کے properties ہمارے پاس different ہو سکتے ہیں یہ point یاد اکنا ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے how to represent an element یعنی element کو ہم کیسے represent کرتے ہیں representation of element elements are represented in a short form with the help of alphabet and such representation are called chemical symbol یعنی element ہمارے پاس represent ہوتا ہے short form میں کس کے ملد سے یعنی alphabet کی ملد سے اور اس alphabet کو representation کی جب ہم اس کی representation کرتے ہیں تو اس representation کو ہم chemical symbol کہتے ہیں ٹھیک ہے next point یہ ہے the chemical symbol of an element is the short form of its chemical name یعنی ہمارے پاس chemical symbol جو ہے نا وہ element کا کیا ہے short form ہے اس کے chemical نام کا یہ point یاد رکھنا next question ہمارے پاس ہے write the rules for representation of an element کہ ہم کیسے element کو represent کریں یعنی اس کے کچھ اصول ہمیں بتا دی یہ ٹھیک ہے rules for the representation of an element یعنی element کو ظاہر کرنے سے پہلے ہمیں کچھ rules کو یاد کرنا ہوگا یا اس کو سمجھنا ہوگا the symbol of an element is written in english script یعنی ہم جب symbol لکھتے ہیں element کا تو اس کو ہم کس form میں رکھیں گے english script میں یعنی english کی alphabet میں next point یہ ہے the first letter of the english name is used as the symbol for the element یعنی ہمارے پاس پرس نمبر لٹر جو ہے نا وہ english کا کیا کرے گا وہ use کریں گے as a symbol کس چیز کے لئے element کریں for example مثال کے طور پر hydrogen oxygen and born hydrogen کے لئے ہم کیا کرتے ہیں h کو use کرتے ہیں oxygen کے لئے o کو اور بوران کے لئے b کو similarly اس طرح کے o جو element ہیں ہمارے پاس اس کو ہم کیا کریں گے یعنی represent کریں گے اس کے پہلے والے alphabet سے ٹھیک ہے a fair of letters can be used when the initial letter of two or more elements are the same یعنی ہمارے پاس ایک جوڑا لٹر جو کا بنے گا اور اس کو ہم use کریں گے کب use کریں گے جب ہمارے پاس ایسے element ہے جب وہ پہلے سے use ہوئے ہوں گے تو اس کو دوبارہ ہم presentation نہیں کر سکتے ٹھیک ہے capital letter سے for example example سے سمجھتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر کاربن ہے اور کلورین ہیں have the first letter c آپ دونوں کو دکے تو یہاں پر bc ہے اور یہاں پر bc ہے لیکن کاربن کے لئے ہم c کو use کرتے ہیں اور کلورین کو لے ہو اس کے جو بار مطلب اس کے جو جب بعد آج جب سب سے نزدیک والی نائیور ہے یعنی right side آپ دیکھیں اس کے بعد c کے بعد کیا تھا h تو اس کو ہم کہہ کرتے ہیں represent کرتے ہیں یعنی sorry h کو نہیں c l کو ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی آپ representation کر لیں اس طرح کے اور بھی ہمارے پاس example موجود ہے ٹھیک ہے یعنی ہم c کے بجائے اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ کو شامل کریں گے تو وہ ہمارے پاس بتائیں گے کہ کلورین ہے یا اس کے اور بھی element ہمارے پاس موجود ہے last rule ہے the symbol of some element have been derived from their little name اور کچھ ہمارے پاس ایسے element ہے جو کہ ہمارے پاس احس کی گئے ہے اس کے little name سے the little name of gold and sodium is ureum and neutreum respectively یعنی gold اور sodium کا ہمارے پاس کیا ہے little name ہے ureum اور neutreum ٹھیک ہے so so au is used and na is used for sodium اگر آپ یہاں بتائیں کہ sodium کے لیے ہمارے پاس کیا استعمال ہوتا ہے na کو استعمال کیا جاتا ہے nitreum یعنی latent key base پر اور gold کے لیے ہمارے پاس au ٹھیک ہے evm ٹھیک ہے last number question ہمارے پاس ہے how many elements are present in each of the pulving یعنی ہمارے پاس اس انسانوں میں کتنے number of element موجود ہے تو آنسر کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہے nh4h2po4 ٹھیک ہے اب اگر یہاں پاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک nitrogen ہے یہ ایک element ہوا hydrogen ایک element hydrogen یہاں پر بھی ایک element یعنی ہمارے پاس یہ point رکھتا ہے h4 کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ ہمارے پاس مطلب hydrogen کو ہم pour دے پالیں گے لیکن element کو صرف discuss کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر کتنے element استعمال ہوئے ہیں nhh ایک اس دو دپہ use ہوئے تو اس کو ہم ایک بار لیں گے پی استعمال ہوئے ہے phosphorus اور oxygen ٹھیک ہے تو nitrogen hydrogen phosphorus اور oxygen ہمارے پاس کتنے element اس فارمولے میں use ہوئے ہیں یہاں پر اگر دے کہ nitrogen oxide میں تو ہمارے پاس کیا nitrogen اور oxygen یہاں پر دو element استعمال ہوئے ہیں similarly next question میں دے کہ c6, h12, o6 کو اگر دے کہ ہمارے پاس یہ ایک carbon ہے اور ایک hydrogen ہے اور ایک oxygen یہاں پر استعمال ہوئے ہیں سیمیلی اگر یہاں پہ دیکھے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس دو ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے ہو تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور تعم دیئے تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیپیشن جلدی سے جلدی مل سکیں یہاں پر ہم پیڈیو فارم میں آپ کو یہ لیکچر پروائیڈ کریں گے اور یہاں پر آپ کو ویڈیوز کی پاملے